اسلام علیکم ناظرین ایس ایم نیوز کے پلیٹ فارم اور پروگرام پوائنٹ آف یو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سادیہ بطول ناظرین اندرونے شہر میں گاڑیوں کا داخلہ بند ہونے کی وجہ سے اندرونے شہر کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے اور اندرونے شہر میں جو کاروباری لوگ ہیں ان کا سمان لوڈ ہو کے اندرونے شہر میں ہی آنا ہوتا ہے پابندی ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مینی مزدہ ٹرانسپورٹ یونین کے صدر صدر رانہ حاجی شوہکت علی جی رانہ صاحب بت یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے اس میں آپ کا جو ہے وہ کیا مطالبہ ہے بہت شکریہ جناب سانو بلاندہ سٹوڈیو جو ساڈے مسائل سنندہ بہت شکریہ مزارش ہے کہ ٹرانسپورٹ نالج جو ظلم کاری ہے گورنمنٹ ادھا کوئی حال نہیں ہو سکتا کیا گورنمنٹ ہم سے اڈوانس ٹوکن ٹیکس روٹ پرمڈ فیس اور فٹن سٹیفیکیٹ کے پیسے اڈوانس نہیں لیتی کیا ہم نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خرید دی ہوئی ہیں اڈوانس ٹیکس وغیرہ دے کر ہم سڑک پر لاتے ہیں انہوں نے کیا سمجھا کہ ان لوگوں کو ان کا قتلیں عام کریں ان کو کام نہ کرنے دیں کون ہے زمینی خدا جو یہ موعدہ کر رہا ہے اچھا تو رانہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا دوسرے صوبوں میں بھی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہونے کے لیے فٹنس سٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے پنجاب سے دوسرے صوبے سے آنے والی گاڑی کو فٹنس سٹیفیکیٹ لے گی تو وہ داخل ہوگی کم از کم پنجاب میں داخل ہونے میں کر لیے اسی سے نبے فیصد گاڑیاں جو ہے نا وہ دوسرے بلوچستان سن کے پی کے گلگت بلوچستان وہاں سے آتی ہیں کیا وہ وہاں بھی فٹنس کے پیسے دے اور یہاں پہ بھی فٹنس کے پیسے دے یہ کون سا کالا قانون انہوں نے بنایا ہے کہ باہر والی کمپنیوں اپس کو یہ کس طرح راضی کر رہا ہے فرد ہے واحد ٹرانسپورٹ پلاننگ سیکٹری یہ کس طرح ان کو راضی کر رہا ہے کیا معاملہ ہے کیا گورنمنٹ کے خزانے میں اتنے پیسے جا رہے ہیں جتنے یہ لوگ ان کو دے رہے ہیں کیا جو ایم وی سے پہلے پاسنگ فٹنس سٹیفیکیٹ دے رہے تھے کیا وہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے نہیں جا رہے تھے یہ پچھلا ریکارڈ نکال لیں اور ویکس والوں کا اوپس والوں کا ریکارڈ دیکھیں گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے یہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے بسیں ٹیوٹے بغیرہ ان کے لیے نے ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے اس میں ٹرک بھی ڈال دی ہیں ان میں شاز اور پیک اپ رکشہ بغیرہ لوٹر جو بھی ہے وہ گاڑ اس میں ڈال دی ہے یہ کیوں ہمارا معاشی قتل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک ہے جو کے پی کسے آتی ہے گاڑی وہ پاکستان کا ریاست ہے نا پاکستان کا صوبہ ہے وہاں سے گاڑی آتی ہے کیا وہ ادھر سے فٹنس کرا کے نہیں وہ آتے ہیں کیا وہ یہ قانون نہیں انیس ان اتر میں پاس ہو ابھی تھا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو فٹنس ایک دفعہ گاڑی نے کرانی ہے دوسری دفعہ گاڑی فٹنس ختم ہونے کے بعد کرائے گی کبھی سوچے وزیر خزانہ نے کبھی سوچے کہ ہمارا رینیو افسر نے سوچے کہ پہلے کتنا رینیو کٹھا ہوتا تھا اب کتنا ہو رہا ہے خزانہ نقصان میں جا رہا ہے کیوں یہ زمینی خدا کسی کو راضی کرنے کے لگے ہوئے ہیں اوپر والے کا دار خوف نہیں ہے ان کو کیا ہمارا قتل کر رہا ہے ہمارے بچوں کا کھانا چھینے رہے ہیں کوئی گاڑی آئے گی ادھر سے ہی دھر ہے کوئی نہیں ایک کاروبار تباہ ہو جائے گا ٹھیک ہے رانہ صاحب اب اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے دس نقاطی ایجنڈا پیش کیا ہے یہ آپ نے کسی حکومتی نمائندے یا عرباب اختیار سے مشاورت کی ہے ہم نے کتنی درخواست دیئے ہیں ان کو کسی نے سوچا ہے کہ یار ہم ان ٹرانسپورٹر کو بلائیں ان سے مشاورت کریں کیا یہ ہم قانون ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں ہم پاکستانی شہری ہیں ہم باہر سے نہیں آئے ہم ٹیکس دیتے ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں پھر بھی ہمیں یہ تنگ کر رہے ہیں کچھ ہی خدا کا خوف کھائیں ہمیں بلائے جائے ہمیں فل ٹیم دیا جائے ہم ایک دن گئے ہیں ہمیں کوئی ملنے کی تیار ہی سوائے سیکٹری پی ٹی اے کے اور کسی نے موقع ہی نہیں دیا کہ ہماری بات سن لے سیکٹری پی ٹی اے جائے اس نے ہمیں بلائے اپنے دفتر میں آؤ ہماری بات بتائیں ہمیں کیا چاہتے ہیں آپ لیکن دوسرے لوگوں نے ہماری بات بھی نہیں سنی یہ کیا ان کو راضی کر رہے ہیں کیا مقصد ہے ان کو راضی کرنے کا اوپس کو جہاں پہ اوپس کے دفتر نہیں ہیں وہاں ایم وی کام کر رہے تھے انہوں نے ان کو بھی بند کر دیا ہے کیوں بند کر دیا ہے کیوں وہ گورنمنٹ کے خاتے میں انکم جا رہی تھی ریبنیو کٹھا کر کے وہ گورنمنٹ کو دے رہے تھے کیا بات ہے کیا سمجھ در پلانے کے فیسر پٹھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے فیسر پٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے جو کہ ریبنیو گورنمنٹ کے خاتے میں جانا ہے وہ بھی اوپس کے فیسر میں جا رہا ہے برائے میر بانی جو جہاں اوپس کے دفتر نہیں ہیں وہاں ایم وی کام کرنے دے ان کو ان کا حق ہے ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے ان کو کام کرنے دے فیٹنس وغیرہ کریں معاملہ تو سارا پبلک سٹانسپور کا جہاں پچاس پچاس تیس سواریاں اکشنینٹ ہوتا ہے مر جاتے ہیں لوگ ان سے پوچھیں ان سے ان سے کریں ہم تو ان کو ریبنیو کٹھا کر کے دیتے ہیں سر کچھ کرتے ہیں مرتے اتنا ایکشنینٹ بھی نہیں ہوتے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی وہ دیں پاسیں کرو ہیں دوسرے صبح کے آنے والے بھی کال کو یہ کہیں کہ ٹوکن ٹیکس بھی دیں جی آپ ادھر سے آئیں آپ ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر کا بھی ٹوکن ٹیکس دیں ادھر بھی ٹوکن ٹیکس دیں یہ کیسے نظام چاہ رہا ہے یہ ملک کے علاقات خراب کرنے کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا یا باہر سے پاڑ کے آتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں برتی ہوتے ہیں اسی لیے برتی ہوتے ہیں کہ ان کو فائدہ پچانے کے لیے ان کو نقصان کریں وہ جب فرود لے کے آئے گا گاڑی والا اس پر اوپر فرود لوڑ ہوگا سیس لوڑ ہوگی یہ سرسر ظلم ہے اس ظلم نظام کو ختم کیا جائے ہماری بات سنیں ہمیں بتایا جائے اگر نہیں سنیں ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں گے پہلے بھی ہم نے دو تفہر طال کیا ہے اور ہمارے مطالبات مانے گئے ہیں جو جائے مطالبات ہیں وہ ماننے چاہیے ہم جائے ان سے نہیں کہتے اگر گاڑی ہماری چلنے کے قابل ہے فٹر کریں چیک کریں تو پاس ہو جو ٹھیک اگر نہیں ہے تو اس کو نہ چلنے دیں پہلے نمبر جس طرح کہ یہ فٹرنس چاہتے ہیں اس طرح کے اس طرح کے یہ روڑ دیں ہمیں یہ دیکھیں گجرال سے چلیں لاہور تا چلیں مجھے سڑک بتاتے ہیں کہ یہ فٹرنس وہی والی فٹرنس مانگ رہی ہے جو وکس دو تین دفعہ فخر امام صاحب ہے اپنا کاسم امام صاحب ہے ان کے کنٹری اڈجو پاکستان کے ان کے وکس والوں کے ہیں کاسم ہے پنجاب کے ان سے دو دفعہ تین دفعہ ملاقات ہوئی ہے میٹنگ کرائی ہے لیکن باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں عمل در عمل کرتے نہیں ہیں پیسے وہ ساڑھ سارہ سور پہ لیتے ہیں ایک دفعہ وہ کہتے ہیں یہ جائے جی گاڑی ادھر ٹھیک کروا کے لئے دوسری دفعہ جاتا ہے جی اس کی فیز دے دیں اتنی فیز اور دیں ٹھیک ہے رانا صاحب ابھی وہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے تو میں آپ سے مزید اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہوں کھانا کھالے پلیانی نہیں بنائے بھائی اتنی تیزی سے کیسے بنے گی تیز 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 یہ ہاتھ چلائے تیز 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 یہ ہاتھ نکالے تیز 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 سب کچھ کرے یہ لوگ پلیانی بڑی تیزی سے بنائے داغ بھی نکلیں گے تیزی سے نیا سرف ایکسل سو فیصد مشکل داغ نکالے زیادہ تیز سرف ایکسل بچے اتنے نوجوان لوگ تلیم یارتہ ہیں ان کو کیوں نہیں یہ برتی کرتے ان کو برتی کریں یہ جو موٹر اگزیمینر ہیں ان سے کام لے کیوں نہیں لے تو ان سے کام کیا وہ ان سے اچھی ویڈز کرتے ہیں سب جھوٹ والی بات ہے سب جھوٹ والی بات ہے یہ لوگ بالکل کام نہیں جو ویکس سالے ہیں یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور حکومت کا خزانہ خالی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں برائے مہربانی کر کے اس ایگریم قانون کو لاغو نہ کیا جائے ورنہ ہم پورے پاکستان میں ارتال کریں گے یہ مارا فیصلہ ہم نے لاہور میں بھی ان کو اپلیکشنیں میں دی ہیں لیکن ہماری بات کسی نے سنی نہیں ابھی تک کوئی ریلیو نہیں دیا انہوں نے جب انیس سو نتر میں قانون پاس ہوا ہے اس کے آج ان کو یاد ہے یہ تربیم کرنی ہے کہ دوسرے صوبے سے کیا وہ الہر کا صوبہ ہے کیا وہ انڈیا ہے یا ایران ہے یا ارہاک ہے یا کیا وہ پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کا صوبہ ہے یہ ظلمہ ہمارے ساتھ بند کریں جس کا جی چاہتا ہے چلان کر دیتے ہیں ٹریف آرڈن وہ اپنی تیاریم پر لگے ہوتے ہیں میری ڈیوٹی میں نے پہلے ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے میں نے دس چلان کرنے ہیں وہ ساتھ سے پہلے دس چلان کمل کرے گا پھر دوسرا میں نے بھی دس چلان کرنے ہیں خدا کا خوف انہیں ان کو مرنا یاد نہیں ہے یا ان کے افسروں کو مرنا یاد نہیں ہے کہ ہم کیوں ظلم کر رہے ہیں اوہ بھائی ہم سر کے پہ آنے سے پہلے ٹیکس اڈوانس ٹیکس دیتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ ہم ایسا نظام نہیں چلنے دیں گے میر بانی ہمارا جلاس بلایا جائے ہمیں بتایا جائے کس قانون کے ساتھ یہ ترمیم آپ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز نے جو ہے وہ حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور ہمارا جو معاشی قتل ہے وہ بند کیا جائے ورنہ ہم ٹرانسپورٹرز ہر طاعت کریں گے ٹھیک ہے رانہ صاحب بہت ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ